مئر سکھر اور ترجمان حکومت سندھ ارسلان اسلام شیخ کی کراچے میں متحدہ عرب امارات کے کانسل جنرل ڈاکٹر بخیت اتیکل رومیسی سے ملاقات پاک متحدہ عرب امارات تعلقات ان میں اضافہ کے اقدمات پاکستانی شہریوں کو پوشیو اے ای کے ویزا حدگر کا امور پر تبادلے خیال دبائی ابو زہبی اور متحدہ عرب امارات کی دگریاستوں میں ویزا مسائل سے متعلق کانسل جنرل کا اہم پیغام پاکستان سے ہمارے پچاس سال سے زائے درسے پر محیط مضبوط ثقافتی مذہبی اور تجارتی تعلقات ہیں کانسل جنرل متحدہ عرب امارات دونوں ممالک کے بزنس کمیونٹی کے لیے چند دنوں میں نئے پروگرام کا آغاز کریں گے پروگرام کے تحت اگر کوئی پاکستانی یو اے ای کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہے یا متحدہ عرب امارات کی کمپنیوں کو پاکستان لانا چاہتا ہے اسے بھرپور سہولیات پرہم کریں گے کانسل جنرل ڈاکٹر بکیت اتیکل رومیسی متحدہ عرب امارات پاکستانی بہن بھائیوں کو سو فیصد سہولیات پرہم کرتا ہے پاکستانیوں کے لیے ویزا پر کوئی پابندی نہیں تاجر برادری حقیقی ورکرز اور علاج کے لیے جانوالے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو دبائی ابو دہبی شارجہ میں تمام سہولیات پرہم کی جاتی ہیں کراچی کانسلیٹ میں یو اے ای جانے والے افراد کے لیے خاصل سے اگاہی دی جاتی ہے متحدہ عرب امارات سفر کرنے والے مسافر ممنوع سامان لے جانے سے گریز اور اپنے سامان کی خود پیکنگ کرے کانسل جنرل متحدہ عرب امارات بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں یونائٹڈ عرب امیریٹس کے کراچی کے کانسل جنرل میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس ایکسلنسی برخید حمیدی صاحب جو کہ کانسل جنرل میں یونائٹڈ عرب امیریٹس کے وہ موجود ہیں اور آج کی ملاقات جو سندھ کے ہمارے خاص کا جو ستگر خیرپور اور ان علاقوں میں لوگوں کو ویزا ایشو دو رہے ہیں اس پر ملاقات ہوئی اور الحمدللہ بڑا ایک اچھا پروسس دیویلپ کی ہے ویزو میں رکاورٹ نہیں ہے وہ لوگ جو میڈیکل چیک اپس پر جا رہے ہیں یا جو ایکچول ورکرز ہیں یا جو ایکچول کاروبار کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی مس رپیزنٹیشن کی وجہ سے پروسس کو سٹریم لائنڈ کیا جا رہا ہے اور میں گزارش کروں گا اس ایکسلنسی سے کہ وہ اپنا اس میں پوائنٹ آف یورپ کے پاکستان اور یونائٹڈ عرب امیریٹس کے پچاس سالہ بڑے بہترین تعلق ہیں اس میں اپنا پوائنٹ آف یورپ کے لئے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل جیسا پائنے فرمایا ہیں ہم لوگ ادھر سہولیات دینے کے لئے ہیں میں نے بھی تردے کے لئے ان کو وزید کروایا تھا بیرس انٹر کراچی کا ماشاء اللہ کی جو خدمات ہم لوگ دینے ہیں پاکستانی بین بیوک کے لئے ہیں بلکل ہم لوگ ہندرد پیرسنٹ ان لوگ کے لئے سمجھاتے ہیں فسیلٹی بھی دیتے ہیں اور کوئی بابندی نہیں ہے بابندی اگر لوگ سمجھتے ہیں بابندی نہیں وہ چیز پہلے چک کر لیتے ہیں ہم لوگ ان کی جو جارہ واقعی اپنا بزنس کے لئے یا کام کے لئے یا اگر وزید کرنا کیا کچھ لوگ جاتے ہیں علاج کے لئے وہ ہم لوگ پرپور تعاون کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کو سہولیات پل دیکھتے ہیں اور جو کام کے لئے بھی جاتے ہیں آپ کا سامنے ابھی کبھی لوگ اپنا ویزے بھی لے رہے ہیں صرف میں ریکوست کروں گا جب بھی کوئی جا رہا ہی ہوئی خاص طور پر جو ورکر جا رہا ہے وہ دوسروں کو سامان نہ لے کے جاو اپنا ساتھ کوئی ریکوست کر لے گا ہمارے سامان بھائی کو دینا ہو دار یہ چیزیں زیادہ تر اس میں ہیں ان کی اس طرح چیز ہوتے ہیں جو ائرپورٹ میں بکرا جاتے ہیں جیسے کراچی ایرپورٹ میں دبائی میں شارجہ میں ابو طبی میں پھر وہ ان کے لئے بہت نقصان ہوتا ہے پھر وہی ستھی کے اپر اگر مزید اس طرح چیز ہوتا ہے پھر ہم لوگ یہ سمجھے اس جگہ سے وہ خطرہ آرار غلط چیزیں یہ ترانسپیر کر رہے جو نقصان ان کے لئے اور دوسرہ ملکوں کے لئے اور ابھی الحمدللہ ہم لوگوں نے کافی محنت کیا اور کام کیا تھے اپنے کسٹم اداروں سے سن سے اور اس چیز کو اور حقا بھی ریکیور کیا اور جو بھی ایمپلوئیمنٹ جاری ہی در سے ہم لوگ ان کو آگاہی دیتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں یہ آپ کے لئے نقصان ہے آپ جب بھی جانا آپنا سامان خود پیکنگ کرنا اور یہ بھی جانے سے پہلے تحقیق کرلو کوئی آپ کا سامان کا ساتھ کوئی چیز نہیں رکھا ہوا اور جا کے غلط چیز یا آپ کراچی ائرپورٹ میں یا یوی کے ائرپورٹ کے اندر آپ کے لئے وہ پرابلم نہ کریئے تھے اور انشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اور سب کو بتائی ہوئی اور پاکستان تعلقات پچاس سال سے زیادہ پرانا تعلقات چل کے جا رہا اور مزید انشاءاللہ ہم لوگ بھی چند میں بھی ایناؤنس کے لئے سوہلیات بزنس کمیونٹی کے لئے جو بھی یوی میں جانا چاہتا یا یوی میں کسی کو انویسٹر لیانا چاہتا دونوں طرف کے لئے ہم لوگ زیرو پروکرسی کا ایک پروگرام ہم لوگوں نے شروع کیا جو ہمارا پرائیم منسٹر عزت محمد راشد نے وہ اناؤنس کیا تھا دو ماہ پہلے اس سال کے اندر آخر تک انشاءاللہ ہم لوگ زیرو پروکرسی میں اندر پرسل جانا اور اسی بھی فائدہ ہم لوگوں نے اپنے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لئے حصہ جا رہا ہے بہت بہت شکریہ ہے اس ایکسلنسی نے اپنے ویوز شیئر کیا آپ نے سنے اور میں ایک چیز ضرور ایٹ کروں گا کہ میں نے ویزا سنٹر یہاں پر وزٹ کیا جو ایشیا کا سب سے بڑا ویزا سنٹر ہے اور اس میں ایک چیز دیکھ کے بہت خوش ہوں کہ ریگلرلی لوگ نہ صرف ویزا لگانے کے لئے آ رہے ہیں بلکہ جس طرح وی آئی پیس کے لئے ریڈ کارپٹس ہیں ہر پاکستان کے شہری کے لئے یونائٹڈ ارب ایمیلیٹس